بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی چیالیس وی کابینہ کا اجلاس وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان کے زیر قیادت ہوا جس میں بارہ ریگولر ایجنڈا آئیٹمز تھے پانچ ہیڈیشنل ایجنڈا آئیٹمز اور اس کے علاوہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے جو پچھلے کابینہ اجلاسوں میں جو فیصلے ہوئے تھے ان کی ری ایٹریشن کے لیے اور ری ایشورنز کے لیے دوبارہ سے وہ دوہرایا سب محکمجات کو ہدایات جاری کی سب سے پہلے جو دو سال کا ٹینئر ہے تمام افسران کا جس میں کلرک سے لے کر اوپر جو سیکیٹریٹ کا عملہ ہوتا ہے ان کے دو سال کا ٹینئر جن کا پورا ہو ان کو فوراں اس ڈپارٹمنٹ سے یا اس ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک میں ٹرانسفر کر سکولز اور کالجز کے بارے میں وزیراعلا صاحب نے ہدایات جاری کی جو سیکنڈ شفٹ کا اجراہ ہے وہ بھی جلد از جلد ہو جائے پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس کے لیے لوگ دفاتر کے چکر کاٹنے ہیں ہماری عوام ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ای پوسٹنگ یا آن لائن پوسٹنگ ٹرانسفر کا میکنزم جو ہے وہ ڈیوائز کرنے کا کاغ گیا سپیشلی ہیلتھ ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے اینول ڈیولپنٹ پلان ہے اس کا ریویو کرا دیا جائے اور ایک ہفتے کے اندر اندر ریپورٹ جمع کرا دی جائے وزیراعلا صاحب کے پاس نیولی مجڈ ڈسٹرکس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ادھر جتنی بھی ویکنڈ پوسٹس ہیں اس کو فل فور فل اپ کر دیا جائے اور کسی قسم کی اس میں کوتائی نہ ہو کیونکہ قبائلی ازلا کا مرجر ایک بہت بڑی سکسس ہے اور اس کو ہم جو وہاں پہ چھوٹی موٹی کمیا ہے اس کو فوراں ختم کر دیا جو بھی سکیمز ہیں ان کو تورولی ریویو کیا جائے منسٹرز کو اور جو سیکٹریز ہیں ان کو بتا دیا گیا پشاور کی ریوائیول بہت زیادہ ضروری ہے لوکل گورنمنٹ منسٹر اکبر عیوب صاحب کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ وہ خود اس کو لیٹ کریں مجھے کامران بنگش کو اور تیمور جگڑا صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی اس میں اسیسٹ کریں لوکل گورنمنٹ منسٹر کو اور پشاور ریوائیول پلان کو منوان جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھے عزلہ اور پشاور اس کی ماسٹر پلاننگ کی ہدایات کر دی گئی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر ریپورٹ جمع کریں کہ وہ ماسٹر پلاننگ کہاں تک پہنچی ہے بی آر ٹی جو ہے اس میں اس کی اپ ڈیٹڈ ریپورٹس لے لی جائے عوام کی سیٹسفیکشن کے بارے میں دیکھا جائے کسی بھی قسم کی اس میں اگر کوئی لوپ ہولز ہیں جو فیڈر روٹس ہیں اس کو جلدہ جلد کمپلیٹ کر دیا جائے پورے صوبے میں انٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز کے بارے میں ہدایات جاری ہوئی کہ دوبارہ سے ہو کسی قسم کی قبضہ مافیا کا اگر کہیں پہ وجود ہے تو وہ فوراں ختم کر دیا جائے نہروں اور دریاؤں کے کناروں پر جو آبادیاں ہیں ان کو ہٹا دی جائے ریور سوات کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک تو ریور سوات میں مینسپل ایفلوینٹس کی جو پابندی ہے وہ برقرار رکھی جائے اور جو ریت اور بجری کی اس سے ایکسٹریکشن ہے اس کے اوپر مکمل پابندی وہ ازیرالہ صاحب نے ہدایات جاری کی ہائر ایڈوکیشن کو بالخصوص یہ ہدایات جاری ہوئیں کہ جو وائس چانسلرز ہیں ان کی نومینیشن جلدہ جلد کر دی جائے جس کے بارے میں ہماری جو ایکیڈیمک سرچ ایڈوکیشن سکروٹنی کاؤنسل ہے اس کو کھا جائے کہ وہ جلدہ جل اپنے پروسس کو کمپلیٹ کر لے اور جتنی یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز نہیں ہیں ان کو جلدہ جلدہ جلد ہائر ایٹا کو سٹرینٹن کر دیا جائے کیپیسٹی بیلڈنگ ہو اس کی اور اس کے بعد ایٹا کو ہم اتنا فعال بنائیں کہ تمام صوبے میں جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہے ہم پرائیوٹ ٹیسٹنگ ایجنسیز خیبر پختون پلاسٹک شاپنگ بیکس کے اوپر کل سے زیرو ٹولرنس ہوگی جس سے مختلف قسم کی بیماریہ جنم لے رہی ہے جو بڑے بڑے سٹارز ہیں بڑے بڑے مالز ہیں وہ ابھی بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں پلاسٹک شاپنگ بیکس کو تمام ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان سے جو انڈومنٹ کی مد میں مندلی ڈیڈکشن ہوتی ہے اور پھر ان کو ریلیف ملتا ہے انشورنس کی مد میں ان کے بچوں کی ایڈوکیشن کی مد میں وہ نوٹیفیکیشن جو ہے ایک خیبر پختون خواہ حکومت نے آج اس کا کر لیا ہے جو چالیس چالیس سال تک چلتے رہتے ہیں اور جو دو ہزار سترہ میں ایک ایکٹ پاس ہوا تھا جس کے تحت اس کو ایک سال کے اندر اندر ریزولف کرنا تھا آج کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پورے پروسیسز کو الیبریٹ کر دیا تاکہ ایک سال کے اندر اندر سیول کیسز جو ہے وہ ریزولف ہو سکیں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے خیبر پختون خواہ کی اوورال جو بارہ ایجنڈا آئیٹمز تھے اور پانچ ایڈیشنل ایجنڈا آئیٹمز اس پہ آج کابینہ نے اپروول دے دی ہے اور اگلے ہفتے تک مختلف تمام محکمجات کو ریپورٹ جمع کرنے کی جو پچھلے کابینوں کے فیصلے ہوئے ہیں اور جو ایڈیشنل آج انسٹرکشنز ملی ہیں وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر ریپورٹ جمع کر دیں وزیراعلا صاحب کے ساتھ